اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا تاریخ جمیل کے بارے میں علماء اکرام برس پڑے وہ کہتے ہیں یہ مشرق ہو گئے ہیں یہ بدتوں والے کام شروع کر دیے ہیں یہ ہے فلاں ہے آیا کون سا کام ہے جو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کیا ہے کہ علماء اکرام نے مفتیان اکرام نے ان کے اوپر فتحے لگانا فٹ کر دیے کہ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کے اظہار کمنٹس میں لازمی دینا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا نالج ملی ہے تو جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں ایک علماء اکرام نے کیوں فتحہ دیا ہے کہ بھی مشرق ہو گیا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب یہ بدتوں والے کام شروع کر دی ہیں وہ کون سا کام تھے اس کے بارے علماء اکرام کیا فرماتی ہیں صرف اپنے بیٹے کے بارے بیٹے کی قبر پہ گئے ان کے سالح صاحب کے لکول خانے کی قرآن خانے کی علماء اکرام کے بزبانی ایسے سے جملے سنیں گے آپ نے نہیں سننے ہوگی زندگی میں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل سننا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن ہو جائے چلے سب سے پہلے علماء اکرام کی بزبانی یہ ویڈیو سنتے ہیں جمعراض کے دن جمعراض کے دن دس بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خانے ہیں جس کو ختم شلیف ہماری یہاں سے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے جمعراض کو انشاءاللہ جمعیل صاحب نے قرآن خانی کی کیا قرآن خانی کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے بھائی قرآن خانی کرنا صحابہ تابعین تابعین کیا بیتیں ہوئی ہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سال سواب کے لئے قرآن خانی کی اور باقی ابھی بچارے غمزدہ ہیں ایسے موضوعات کو چھڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے حضرت مولانہ تاریمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتیوں ان کی رائے قائدہ بار ہوتا ہے تو مفصلہ پوچھیں مفتی تقیس مانچ بینوری ٹاؤن ہے وہاں سے فتوہ لیں دارالکرنگی ہے جامع ترشید ہے جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتوہ ہے برکت کیلئے قرآن خانی جائز ہے عیسالِ ثواب کے لئے جائز ہے برکت کیلئے کیوں جائز ہے برکت کیلئے قرآن خانی ہے کہ رقیہ رقیہ سے اس کا تعلق ہے رقیہ ہوتا ہے دوائے کے طور پہ تو دوائے کے لئے رقیہ کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو عیسالِ ثواب کی قربانی جو قرآن خانی ہوتی وہ تو عبادت کا عمل ہے عبادت کی طور پہ صعبوت چاہیے ثبوت چاہیے صحابہ تابعین تبا تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لئے ان کے اس عمل کو لوگ جتنا بنائیں باقی ان کی خیریں غالب ہیں بخشنا کسی اپنے میت کو یہ بڑی عبادت ہے اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے بے تکلق جس وقت بھی طویعت میں آئے قرآن کریم کی تلابت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو لیکن آپ نے اس کے لئے کچھ اپنا ایک نایت اپنا طریقہ ایجاد کر لیا کہ بھئی تیسر روز جمع ہوں گے اور اس میں یہ کام کریں گے اب یہ اپنے طرف سے قید کا اضافہ کر لیا تو یہ درست نہ رہا ہے بظاہر تو دیکھنے میں کہتے ہیں نا وہی کیا حرج ہے فرانشیپ پڑھ رہا ہے سب لوگ ملکہ لیکن حرج یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں صدق نام ہے کہ جو کام ہو وہ اس کے صحیح طریقے کی بنا کے مطابق ہو یعنی سنت کے مطابق آپ نے آپ کہیں کہ ہر تیسرہ آدمی مشرق تیسرہ صلات و سلام پڑو شر گیارویں بارویں کرو شر نیاز کرو شر اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شر اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شر اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شر بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرق مشرق نکل رہا ہے ناقابل معافی جرم ہے پیر کو سجدہ کرنا تصویروں کو کرنا بلکہ کوئی اس کا قائل غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں بزرگی مجھے ثواب دیں گے بزرگ کو رازی کرنا مقصود ہے یہ شرک ہے یہ غلط یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے کیوں ہم نے دیکھا ایک آدمی سجدہ کر رہے ہیں قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے دا ڈی آف ججمن میں پتا چلے گا جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا یہ کتنا بڑا گناہ تھا جی ہاں دوستو آپ نے علمائی کرام مفتیانی کرام کی جو ویڈیو آپ نے سماعت ان کے بیان سماعت فرما لیے یہ موقف تھا ان کا مولانا تارک جمیل کے بارے میں آپ اپنا موقف مولانا تارک جمیل کے بارے میں کیا رکھتے ہیں کومنٹس میں لازمی لکھئے گا لازمی بتائے گا آپ کی کومنٹس کے ذریعے آپ کا یہ اظہار خیال ہو جائے گا کبھی آپ مولانا تارک جمیل کے بارے میں ایک خیال راکی یہ ویڈیو سنتے ہیں تو علمائی کرام نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے تو یہ ایک اصلاحی ویڈیو ہوتی ہے کہ بھی عوام کو علمائی کرام کے درمیان جو معاملات ہوتی ہیں ان کے بارے میں انسان کو نالج رہتی رہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کلائب کر دیں اور کومنٹس بھی لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ